اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اللہ حظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارکہ سلم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ ایکزیم کے حوالے سے کہ کیسے تیاری کریں تو اس میں ہم نے انڈرسٹینڈنگ کو ڈسکس کیا تھا سب سے پہلے کہ جتنی دیر تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کسی چیز کی تو اس کو جب آپ جتنا مرضی رٹا لگاتے رہیں وہ آپ کو چیز یاد نہیں ہوگی تو سب سے پہلے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ چیز کیا ہے تو اس کے لیے میں نے تین چار سٹیپ آپ کو بتائے تھے کہ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے مجھے دنیا میں کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو نہ جانتے ہیں تو اس کی ایس او پیز اس کے سٹیپس میں نے کیا بتائے تھے کہ ون ڈو ڈری اس طرح کیسے انکوری کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں اینیوڈی اینیوڈی تو بچہ ہے پھر آپ لکھاتے کہ کچھ آتے کے لیے آپ سب سے پہلے چیز ہمارے سامنے آتی ہے یہ کیا ہے یہ کونسا سبجیکس ہے پھر آپ نے کہا کہ پوچھیں گے کیسی روز نے بنا ہے تو وہ جو آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے لگتی سے بنا ہے یا چیز سے بنا ہے اس کے ایلیمنٹس کن سے بنا ہے پھر اس کا پرپس معلوم کرتے ہیں یہ کس لیے ہے یعنی اگر کوئی سبجیکس وگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سوال کریں اس میں ویلسٹی کا کونسیپٹ آ جاتا ہے گریوٹی وگر جو بھی لاز وگر آتے ہیں تو آپ پوچھیں کہ ان کا پرپس کیا ہے یعنی ان کی لائف میں اپلیکیشن کیا ہیں یہ ہمارے کس کام آئیں گی اس کے پارٹس کتنے ہیں اس میں کتنی چیزیں ہیں جیسے ہم نے چائے کی مثال دیتی اس کے انگریڈینٹس ہیں پانی ہے چاہے پتی وگرہ اور اس طرح چیئر کی مثال دی اس میں کیا کیا لگا ہے کیا بارٹس ہیں لکڑی ہے لوہا ہے اور پلاسٹک ہے وگرہ وگرہ تو پھر آگے جتنے پارٹس آگے ان کی ڈیٹیلز میں چلے گئے آگے ان کو وہ ملے کیسے ہیں آپس میں مل کے انہوں نے مطلب وہ کل کیسے بنایا یعنی چیئر کیسے بنی ہیں تو فارم اور ڈی فارم کسی چیز کو شکل میں لے کے آنا اور ڈی فارم کرنا یہ ہمارا کام ہوتا ہے سبجیکٹ میں اچھا اب ہماری بات آگی ہم نے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا اب ہم نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے یاد کرنے کے لیے سب سے سمپل سا میتھڈ تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہار سے ہی تینوں ورڈ شروع ہوتے ہیں کہ ریڈ کرو ریوائز کرو اور اس کو رائٹ کرو ریوائز کر لیا تو پہلے پڑھ لیا ریوائز کر لیا اور پھر اس کو لکھ کے دیکھ لیا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا آر والا کہ ریڈ اور اس کے بعد ریوائز کریں اور اس کے بعد آپ اس کو لکھ کے دیکھ لیں یا بول کے دیکھ لیں لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے اس کی ذرا تفصیل سنیے کسی کو کوئی فلم یاد ہو جس نے دیکھی ہو کوئی مووی یاد ہو کوئی ڈراما کوئی مووی کوئی سٹوری کوئی ناول پڑا ہو کوئی افسانہ پڑا ہو یا آپ نے یا آپ کسی فنکشن میں فیملی فنکشن میں گئے ہو کوئی زندگی کا ایونٹ ہمیں کوئی سنا سکتے ہیں میرا مقصد نہیں پھر یہ جو آپ میرے بات سنیں یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیف ٹائم میں یا کہیں وہ کونسی سٹوریز ہوتی ہیں جو آپ ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں غیر ہی باتیں کوئی بات ہوتی ہوگی تو سناتے ہیں نا بولتے ہیں نا تو وہ کونسی بات ہے ہمیں بھی سنائیں جو اتنی بڑی یاد داشت ہے آپ کے پاس میموری محفوظ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی میں آپ سے ایک سٹوری پوچھتا ہوں آپ کجھے سٹوریز سنا دیتے ہیں آپ کو بہت سی سٹوریز یاد بھی ہوں گی فلموں کی سٹوریاں بھی پوری پوری یاد ہوں آپ سے میں کوئیسن کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی ڈراما دیکھا یا فلم دیکھی اس کی سٹوری یاد کرنے کے لئے کسی نے کہا تھا آپ کو تقریبا یہ سب کو یاد رہ جاتی ہے کسی نے کہا تھا آپ کو کہ یہ یاد کرو تو آپ کو وہ یاد کیوں رہی جب آپ نے کوئی پیپر دینا تھا اس کا تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یاد کرو بھول جاتا ہے وہاں پر کہا نہیں گیا لیکن یاد رہا وہ کونسی شئے ہے جس نے آپ کو وہ چیز ساری یاد کروا دی واقعہ خوشی کا تھا یا غمی کا تھا مووی چھوٹی تھی بڑی تھی ڈراما چھوٹا تھا بڑا تھا آپ کو وہ یاد ہوگی اسٹوری اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے دلچسپی اور شوق سے دیکھی ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد وہ ہمیں بھولتی نہیں ہے شوق وہ وہاں چیز ہے بالکاشر میں اسی لئے بار بار آپ کو سنایا کرتا ہوں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تو شوق وہ وہاں چیز ہے جو انسان کے اندر دلچسپی لے کے آتی ہے ٹھیک ہے تجسس کو پیدا کرتی ہے کیوریوسٹی کو پیدا کرتی ہے تجسس کو تو جب آپ کسی چیز کو شوق سے دیکھتے ہیں نا تو دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو دلچسپی سے دیکھی ہوئی چیزیں ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتی میں نے آپ کو ایک دن دماغ کی مثال دی تھی کہ دماغیں ایک ایسا صاحب خانہ ہے گھر والا ہے کہ دو چیزوں کے لئے دروازہ کھولتا ہے یا تو دلچسپ اس کو کسی سے دلچسپی ہو تو یا پھر کسی چیز کو وہ سمجھنا چاہتا ہو سمجھ والی چیز ہو تو سمجھ اور شوق کے لئے دو چیزوں کے لئے دماغ اپنا دروازہ کھولتا ہے ادروائز تم ہزار بار رٹھا لگا لو کسی چیز کو جو تمہیں سمجھ نہیں آئی آپ اس کو کبھی نہیں یاد کر سکتے وہ شورٹرم میمری ہوگی ابھی دماغ میں محفوظ رہی ہے دو ماہ تین ماہ پھر چلی گئی سال رہ جائے گی پھر چلی گی لیکن جو چیز آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں وہ چیز لانگ ٹرم میمری میں چلی جاتی ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتی اس طرح کے آپ کو بہت سے ایونٹس اپنی زندگی کے یاد ہوں گے جو بچپن کے بھی آپ کو واقعات یاد ہوں گے وہ نہیں بھولے تو اس کا تعلق یا تو کسی دلچسپی کے ساتھ ہوگا یا کسی غم کے واقعات کے ساتھ ہوگا یا کسی خوشی کے واقعات کے ساتھ ہوگا تو میمری کے اندر سب سے پہلے ہمارا شوق اور شوق وہاں آتا ہے یہاں پر کوئی مقصد موجود ہو مقصد کے بغیر شوق نہیں آتا میں آپ کو بار بار کہتا ہوں مقصد مقصد تو اس پہ ہم علیدہ سے بات کریں گے اچھا ہے شوق سے نمبر ون پہلا سٹیپ ہو گیا کہ آپ شوق سے پڑھیں سکول آئیں شوق سے آئیں یہ جو حلچل مچی ہوئی ہوتی ہے نا دماغ میں وجود میں کہ جلدی جلدی چیزیں کرو بے قراری کی استراری کی کیفیت جناب اس سے ہم نہیں علم سیکھ سکتے دیکھیں میں نے آپ کو بہت بارہا یہ مثال دی ہوئی اور اس پہ غور کیا کریں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم The Greatest Educationist of the World ہمارے آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنا کے بھیجا اللہ نے آپ دونوں چیزوں کا لنک جوڑو آپس میں کہ مولم آزم یعنی ٹیچر اور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پیس یعنی ٹیچر کا اور پیس کا آپس میں کوئی تعلق ہے ٹیچر کیا ہوتا ہے پڑھانے والا تو سیکھنے سکھانے کا تعلق اس محول کے ساتھ ہے جس میں رحمت ہو آپ تاریخ میں گوھر کر کے دیکھیں جب جنگیں ہوئی ہیں نا وہاں تحقیق رک گئی ہے سوچنے کا لکھنے کا سمجھنے کا عمل رک گیا ہے لیکن جب دنیا میں امن ہوا ہے تو امن میں تحقیق بڑی ہے تجسس بڑا ہے لوگوں میں شعور بڑا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور تاریخ کے ان واقعات سے بھی کہ انسان جو ہے خوشحالی کے ساتھ ہے خوشی کے ساتھ ہے پیس کے ساتھ ہے تو میرے بھائی اپنے دل و دماغ میں سے ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کا وائرس نکال دو اپنے دماغ کی ونڈوز میں سے انٹی وائرس لگاؤ اس میں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی خوف نہ ہو کوئی وہم نہ ہو کوئی اداسی نہ ہو گھبراہت نہ ہو ٹھیک ہے کوئی نیکٹیب مقابلہ بازی جیسے نیکٹیب کمپیٹیشن سینس آف کمپیٹیشن ہوتی ہے لیڈ پولنگ نہ ہو دوسروں کو نیچا دکھانا ٹھیک ہے غصہ حسد پریشانی گم یعنی جو بھی چیز ہمارے دماغ کو ایسے دوست جو آپ کو پریشان کر دیتے ہیں ان سے دور ہو جائیں میرا مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ ہر حالت میں اپنے دماغ کو دل کو خوشی میں پیس میں لانے کی کوشش کرو پیس آف مائنڈ میں کیونکہ یہ پڑھنے کے لیے پہلی اور ضروری چیز ہے جب آپ پریشان ہوں گے جب الجے ہوئے ہوں گے جب آپ کو مختلف طرح کی سوچیں ہوں گی تو میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ محاذ نہ کھلا کریں کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت کوئی لڑائی کا محاذ ہو گیا کوئی دشمنی کا ہو گیا کیونکہ آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کا خیال ہے جب آپ میں غصہ ہوگا تو خیال اس پر سوچتا رہے گا بار بار تو گویا آپ کائنات کی اللہ کی سب سے بڑی دی ہوئی قوت یعنی شعور کو آپ ضائع کر رہے ہو کسی بیمانی چیز کے اوپر فرض کرو جس کے ساتھ آپ کی دشمنی بھی ہے اگر اس کو آپ نے ہرا بھی لیا پھر کیا ہو جائے گا آپ تو کوئی عظیم انسان نہیں بن جائیں گے کسی کو ہرا کے انسان عظیم نہیں بنتا وہ ایک ڈاکٹر ریاض منجی صاحب کا شعر ہے کہ نموح و خواب کے اندر تو قد نکلتے ہیں کسی کو مار کے کوئی بڑا نہیں ہوتا تو آپ نہ محنت کرے آپ نے اندر کوئی صلاحیت پیدا کرے تو انسان کسی مقام پہ جاتا ہے کسی کی لیک پولنگ کر کے کسی کو نیچہ دکھا کے کسی کو شکست دے کے انسان بڑا نہیں بن جاتا اس لیے ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں روکنے کی کوشش کرو تاکہ آپ خوش رہیں پیس میں رہیں اور خوشی خوشی آیا کریں اور پریشنہ لیا کریں کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کریں جو آپ ہیں نا وہ جو دوسرا شخص ہے وہ آپ نہیں ہے جو آپ ہیں وہ دوسرا نہیں ہے آپ کو اللہ رب العزت نے کسی اور کام کے لیے بیجا ہے اگر ٹاپ کرنا پوزیشن لینا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے تو علامہ اقبال کی تو ایم اے فلسفہ میں تیسری پوزیشن تھی تو دنیا کا سب سے بڑا فلسفی وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے کوئی گورڈ میڈلیس نہیں ہے وہاں سالر سٹیڈ فیزکس میں لیکن بہت بڑا سینٹسٹ ہے کوئی اس کے لیول کا ہے ہی نہیں ہے جس نے پاکستان کے لیے اتنا بڑا کام کی ہے تو اللہ نے پتہ نہیں آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے سمجھ رہی تو میمری یہ پوزیشن کیا ہوتی ہے یہ ایک میمری کا امتحان ہے نا تو وہ سکتا ہے آپ کو بہت بڑی ایجاد کرنے والے ہوں ہاں اپنا مقابلہ اپنے ساتھ کریں کہ ہنڈرڈ میرے مارکس ہے تو میں نے ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ لینے ہے آگے تو سات بسم اللہ نہ آئے تو آٹھ بسم اللہ پریشر بھی نہیں لینا ٹھیک ہے دماغ پر چیزوں کو سوار بھی نہیں کرنا کہ جناب اب میرے نمبر نہیں آئے میں تو یہ کوئی زندگی ہے مجھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے پریشان بھی نہیں ہونا اچیومنٹس کرنی ہے لیکن اپنے آپ کو سب سے قیمتی سمجھنا ہے تو یہ بات ہو گئی شوق کی اپنے دماغ کو ہلکا پھلکا رکھا کریں خوش رہا کریں پیس میں رہا کریں جس طرح آپ سکول میں آتے ہیں آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہو ڈپریشن ہو سٹریس آنسائیٹی ہو آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی بے شک آپ کے سامنے جو مردی پڑھا ہے جا رہا ہو سمپل سی بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی جس طرح آپ بہت خوش ہوتے ہیں آپ کو چیزیں بھی فوری مشکل بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور آپ چیزوں کو فوری یاد بھی کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی مائنڈ کی پاور ہے یعنی خوشی یعنی مائنڈ کا پیس میں ہونا خوشی میں ہونا سکون میں ہونا دل کا اتمنان میں ہونا یہ پڑھنے کے لیے پہلی شرط ہے